اترکھن میں موسم نے کروٹ لی بارش اور برفباری کا دور شروع ہوا ایسے میں جوشمت میں بھی بارش اور برفباری کے بعد سے الگ الگ جگہوں پر پری دراروں میں برساتی پانی بھر گیا حالات نازوخ ہوتے چلے گئے اس بیچ جوشمت کو لے کر ایک اور بڑی خبر آئی ہے وہ یہ کہ بھودھسا والی جگہوں پر خطرہ اور بڑھ سکتا ہے دراریں اور چوڑی ہو سکتی ہیں دراصل جوشمت کے لوگوں کے پنرواز کی کوشش کے بیچ ایک اور ڈرانے والی خبر آئی ہے یہاں کیندریے جانچ ایجنسیوں کی شروعاتی ریپورٹ کے بطابق شہر کا ایک بڑا حصہ خوخلا ہو چکا ہے ایسے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے یہ بھودھساو سے پربھاویت تیس فیزدی چھیتر کبھی بھی دھس سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو اب تک قریب چار سو ساٹھ جگہوں پر زمین کے اندر چالیس سے پچاس میٹر تک گہری دراریں ملی ہیں اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ جانچ کی آخری ریپورٹ آنے تک خالات اور بھائیابے ہو سکتے ہیں ایسے میں اس پورے لاکے میں بسے قریب چار ہزار پربھاویتوں کو ترنتی وستاپت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دراصل جس ریپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ہیدر آباد کے راشنیے بھو بھوت کی ہے انسندان سلسطان کی ہے جس میں جانچ کے دوران چار سو ساٹھ سے زیادہ ستھانوں پر چالیس سے پچاس میٹر تک گہری دراریں ملنے کی بات کہی گئی ہے کہا گیا پورا شہر ڈھلاندار پہال ملوے کے دھیر پر بنا ہے جو مٹی بولڈروں کو باندے تھی وہ پانی کے ساتھ بہچ چکی ہے بولڈروں کے نیچے کا حصہ کھوکلا ہو چکا ہے اس لئے بھار سہنے کی شمطہ دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو شیمٹ میں کینڈریے بھوان انسندان سنسطان CBRI وادیا بھوو ویجیان ہمالین انسٹیٹیوٹ IIT روڑکی NGRI ہیدر آباد راشتریہ جلو ویجیان سنسطان NIH بھارتیہ بھوو ویجیانک سرکشن سنٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ اور بھارتیہ صدور سمویدن سنسطان کی ٹیمیں انویسٹیگیشن کر رہی ہیں ان ٹیموں کے اپنے اپنے کام بٹے ہوئے ہیں جس میں دھوستی کرنٹ سے لے کر پری فیبریکیٹڈ موڈل بھوان بنانے جیو فیزیکل سروے جیو ٹیکنیکل سروے بھومی کا سروے اور پنرواس یعنی ریہیبیلیٹیشن سماندھی کاموں کی زمیداری ہے بیرے رپورٹ رائش اماری موسیقی